بسم اللہ الرحمن الرحیم ریزائننگ کریں گے تو اس کی میئرمنٹ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ فروگ ہم دیر سے دو سال کی بچی کے لیے بنا رہے ہیں چلیے اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ کرتے ہیں میں یہ فروگ دو میٹر فیبرک میں ریڈی کروں گی تو سب سے پہلے ہم ٹاپ پارٹ کی میئرمنٹ کر لیتے ہیں یہاں پر ٹاپ پارٹ کی میئرمنٹ ہے دس انچ تقریبا اس کی تو ہے آٹھ انچ لیکن میں رکھوں گی دس انچ اب جو ہم نے شولڈر لگانا ہے نا وہ تو ہم نے لگانا ہے فریل کا تو یہاں پر ہم جو اس کی لیندھ لیں گے وہ لیں گے تقریبا ساڑھے چھے انچ اور اس کو فولڈ کریں گے فولڈ کرنے کے بعد پانچ انچ پر میں نشان لگاؤں گی اور اس سے آگے میں ایک انچ جو ہے وہ سلائی مارجن کے لیے رکھوں گی اور کٹنگ کر لوں گی اس کے بعد میں تین تین انچ پر دونوں سائڈوں پر نشان لگاؤں گی تین تین انچ پر نشان لگانے کے بعد چاروں سائڈوں پر میں ایک ایک نشان لگاؤں گی اس طریقے سے جس سے کہ ہمیں ایک جو ہے وہ مارجن لائن مل جائے جس پہ ہم نے فریل اٹیچ کرنی ہے اس کے بعد ڈاریکٹ فریل ہم نے اٹیچ نہیں کرنی پہلے ہم پٹیاں لیں گے جس کی لیندھ ہم رکھیں گے 20 انچ اور ورث رکھیں گے 3 انچ اس کو سینٹر سے فولڈ کریں گے سینٹر سے فولڈ کرنے کے بعد اب ہمارے پاس جو ہمارا ٹاپ پارٹ کی میئرمنٹ تھی اس کو ہم اوپر رکھنے کے بعد یہاں پر اس کی لمبائی میئرمنٹ کریں گے تو اس کی ایکوڑیٹ لمبائی ہمارے پاس کتنی آ رہی ہے اب جو ہمارے پاس پٹیاں لیے ہیں ہم نے ایکسٹر اس کو فولڈ کریں گے اور اس طریقے سے ہاف کپڑا اندر دیتے ہوئے ہم ایک پٹی ریڈی کر لیں گے اس کے بعد سلیوز اور فریلز مطلب ایک ہی ہوتی ہے یہاں پر ہم نے ایک ہی ٹیج کرنی ہے یہاں پر جو اس کی لیندھ ہے وہ ہم اپنی لیندھ کے مطابق رکھ سکتے ہیں اور جو اس کی ورث ہے وہ یہاں پر ہے 45 انچ دونوں کی یہ ایک فریل ہے اور جو دوسری وہ فریل ہمارے پاس الگ ہے اب ایک کورنر سے لے کے ہم ایک ترچہ اس کی ترچھی میئرمنٹ کریں گے اس طریقے سے یہاں پر آٹھ انچ آ رہا ہے یہاں پر میں تین انچ پر نشان لگاتے ہوئے ترچھا گلائی میں شیپ دیتے ہوئے اس کی کٹنگ کر لوں گی اس طریقے سے اب جو گلائی والی سائیڈ ہے اس کو ہم نے فولڈ کرنا ہے اور جو پلین سائیڈ ہے ہماری اس پر ہم نے بڑا ٹانکہ کر کے سلائی لگانی ہے جس سے ہم نے چونٹن گھینچنی ہے یہاں پر ہم نے بڑا ٹانکہ کر کے سلائی لگانی ہے اب یہ دیکھیں ہم نے سلائی لگا لی ہے اوپر سے ہم نے اسے فولڈ کیا ہے اور دوسری سائیڈ پر ہم نے اسے فولڈ نہیں کیا ویسے سلائی لگائی اب سینٹر سے ہمیں ایک کٹ لگائیں گے کٹ لگانے کے بعد ہم داگا کھینچیں گے اور اس کی چونٹے ریڈی کریں گے چونٹے ہم نے اس طریقے سے لینی ہے کہ یہ جو ہم نے پٹی بنائی ہے اس کے بلکل برابر میں آنی چاہیے یہاں پر اس طریقے سے دوسری سائیڈ پر ہم نے چونٹے ڈال لی ہے اور پٹی کے اندر رکھتے ہوئے اس پر ایک سلائی لگائیں گے اس طرح سے اس کے اندر رکھتے ہوئے میں ایک سائی لگا لیں گے اسی طریقے سے ہم نے دوسری فریل بھی ریڈی کر لینی ہے اب جو ہمارا ٹاپ پارٹ تھا جس کی ہم نے میرمنٹ کی تھی پہلے چھے انچ تک اس پر میں نے لیس اٹیج کیا ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ سے میں نے فولڈ کر لیا ہے اب جہاں پر ڈائی انچ پر یا تین انچ پر ہم نے ایک ایک نشان لگایا تھا وہاں پر ہم نے اس کو سٹیچ کرنا ہے پہلے ایک سائیڈ پر ہم سٹیچ کریں گے فرنٹ سائیڈ پر اور بعد میں ہم بیک سائیڈ کو اس کے ساتھ اٹیج کریں گے اس طریقے سے پہلے ہم ایک سائیڈ کو اٹیج کریں گے اس کے بعد ہم دوسری سائیڈ کو اٹیج کریں گے اب اس کو اٹیج کر لیا ہے ہم نے اور بہت ہی زبردست جو ٹاپ پارٹ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم گیر ریڈی کریں گے یہاں پر گیر میرے پاس کافی سارا ہے تو اگر آپ کے پاس کپڑا کم ہے تو آپ کم بھی لے سکتے ہیں یہاں پر لمبائی میں اس کی رکھی ہے میں نے تقریباً سارے گیارہ انچ اور جو اس کی چڑائی ہے وہ جتنی بھی ایک گیر کی چڑائی ہوتی ہے ہم نے وہ رکھی ہے یہاں پر اب ایک سائیڈ سے ہم نے اسے فولڈ کرنا ہے اور دوسری سائیڈ سے ہم نے بڑا ٹانکا کر کے اس لائے لگائی ہے جہاں پر ہم نے اس کی چونڈیں کھیجنی ہے اس طریقے سے چونڈیں کھیجنے کے بعد ہم اپنا ٹاپ پارٹ اس کے ساتھ اٹیج کریں گے ٹاپ پارٹ اٹیج کرنے کے بعد ہم فیٹنگ کی سلائی لگا لیں گے اس طریقے سے اور دامن پر ہم نے لیس اٹیج کی ہے جو کہ بہت ہی زبردست لگتی ہے اگر آپ کے پاس لیس نہیں ہے تو آپ ویسے فولڈ بھی اسے کر سکتے ہیں میں نے فرنٹ اور بیک دونوں سالوں پر لیس اٹیج کی ہے اور بہت ہی زبردست ہماری فروک بند کر ریڈی ہو چکی ہے تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کریے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ